میرے پاپا جب جیتے تھے تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کئی ان کا امپورٹنس کیا ہوتا ہے اب میرے پاپا چلے گئے اور مجھے لگتا ہے کہ پاپا اپس پیار ہے میں آپ کو ہق کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو کس کرنا چاہتا ہوں اگر کہ میں کر نہیں سکتا ہوں میں ان کے پیر چھونا چاہتا ہوں اگر آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہے تو پیر چھولو یار ہق کر لوยار i love you بول دو یار کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب آپ کے ماں کے کوک کے اندر آئے تھے اور آپ پہلی بار موو ہوئے تھے ماں کے کوک کے اندر آپ کا پہلا موو ایک ماں کو لات دے کر شروع ہوا تھا ماں کو لات اور جس ماں کو ہم نے لات دی تو ماں نے یہ نہیں کہا کہ اے تجھے لات کیوں دے رہا ہے وہ خوش ہوئی کہ میرا بیٹا اندر سرکشت ہے وہ لات دے رہا ہے ایسی ہوتی ہے ماں بکار آیا کبھی کبھی ہمیں درد ہوا رات کو نین نہیں آئی ہم ڈر گئے کالیج میں لوگوں نے ہمیں دھدکارہ ہمیں نیچہ دکھایا ہمیشہ اور ہمیشہ ماں باپ ہم کے ہمارے ساتھ رہے ہیں کیا پوچھا ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کے پاس کیا آپ کے پیسے آپ کا کار اور آپ کا بنگلو کچھ نہیں زبے کی ایک مقصد ہے کہ ہے بیٹا ہے بیٹی تو اچھی طرح سے رہے تو خوش رہے تو جہاں بھی جا آگے پڑ آج میرے پاپا میرے پاس نہیں مگر آپ کے اگر پاپ آپ کے پاس ہے تو گھر جاؤ اور پیار کرو کیسے پتا کب چلے جائے آپ اور ہم میری دو چوٹی بچیاں ہیں مجھے پتا ہے میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں جب سکول سے باہر نکل دیئے اگر وہ دونوں لڑکیاں ہیں مجھے پتا ہے ہمیشہ میرا دل جو ہے دھڑکتا ہے وہ شرکشت تو ہے وہ سیف تو ہے آپ لوگ امیجن کریے آپ کے ماما پاپا آپ لڑکے کے لئے کتنا سوچتے ہیں کتنا کرتے ہیں یہ جانتے ہو کہ آپ چلے جائیں گے کسی اور کے گھر وہ ہوتے ہیں ماتا پیتا نیسوارت اور جو لڑکے یہاں پر کبھی کبھی پاپا ہمیں چلا کے بات کرتے ہیں گسے سے بات کرتے ہیں ان کا عدیکار ہوتا ہے ان کا عدیکار ہوتا ہے ہمیں چلانے کا ان کا عدیکار ہوتا ہے ہمیں مارنے کا ان کا عدیکار ہوتا ہے ہمیں سمجھانے کے اور یہ بولنے کا بیٹا تو غلط ہے لیکن وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا مہ باپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر غصہ کریں مہ باپ اس لائق ہے کہ آپ انہیں پیار کریں جب آپ چھوٹے تھے پچاس بار آپ کے پاپا نے آپ کے ممی نے آپ کے بال سوارے آپ کے ممی پاپا بڑے ہو گئے کبھی آپ نے جا کے سوارے مہ باپ کے مال مہ باپ جب آپ بھوکے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے تو باتا نہیں بیٹا کھالے بیٹا پلیز کھالے بیٹا ایک کبھا میرے لئے کھالے اب یہ آپ چاہتے ہیں ممی پاپا ایک کبھا میرا کھالے کم آن کیا ہم بات کر رہے ہیں جن نظم کی جن نظم کی شروعات ہوگی جب ہم ہمارے مہ باپ کے چرنوں کے اندر ہم پہلے بھگوان کو ڈھوڑنیں گے جو لڑکا جو لڑکی اپنے مہ باپ کا نہیں بن سکتا وہ جن دھرم کا کیسے بنے گا شروعات گھر سے کرنی ہے ایسے مہ باپ کے لئے ایسی زور سے تعلیح ہونے چاہیے کہ جہاں ہمارے مہ باپ ہیں فیل ہو کہ